بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت مؤرزون اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر کسم دی حمد و سنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ سناوہ خوبیاں بڑایاں عظمتہ اللہ رب العالمین دی ذاتِ اکدہ صوبہ برکات وست خاص لائق اور زیبہ رید دے ذرات تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء اجمل الانبیاء اکرم الانبیاء شفی المذنبین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تسلیماً کثیرہ دی پاکیزہ ہستی دیں انتہائی زیوکار علماء کرام و موزد سامین اکرام مزرگو دوستو بھائیو ساتھیو نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیڑے زمانے اچھ جیڑے دور اچھ جیڑے وقت اچھ اور جیڑے علاقے اچھ آپ اللہ تبارک و تعالی دے آخری رسول بند کے بھیجے گئے ہیں اون وقت اچھ اور اون علاقے اچھ مختلف قسم دے عقیدے پاتے ہوئے ہیں مشرق لوگ ہم جیڑے اللہ تبارک و تعالی نال شرق کرنے ہیں یہودی ہن عیسائی ہن آتش پرست ہن جیڑے بھاد پجاری ہن مختلف قسم دے عقیدے علیہ لوگ موجودن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام دے ذریعے قرآن پاک نازل کر کے آپ تی زبان مبارک دے ذریعے انہیں لوگیں دی اصلاح فرمائی اور نبی پاک سارے عقیدے سچا اور سچا عقیدہ دسایا انہیں دے بیچے ایک عقیدہ اے ویا کچھ لوگیں دے عقیدہ ہاں کچھ لوگیں دے ذہن ہاں کہ قیامت اور آخرت میدان آخرت نہیں لگنا آخرت نہیں آونی قیامت دا میدان لگنا اے سب خام خادیاں باتا ہیں عقل نہیں مانے نا بندہ مر ونجے مرن دے باد مٹی تھی ونجے حجیاں حجیاں تھی ونجے اوکی میں دوبارہ اٹسی اقل نہیں مانے نا والا اللہ دی بار غائد کی میں کھڑا تھی یہ اقل نہیں مانے نا اے لوگ ان جڑے آخرت دا انکار کرنے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے انہا لوگوں کو آخرت دی بات سمجھائی عقیدہ سمجھائی قرآن باقے چل اللہ تعالی نے بے شمار آیات نازل کی چاہاں اور اللہ تعالی نے پچھلے دور دے بھی کچھ واقعات پیان کی تے تاکہ انہا لوگوں کو سمجھاویں کہ اصل عقیدہ کیا ہے ارکان ایمان چھیئن ایمان دے رکن بنیادی چھیئن جڑے ہر ایماندار کو یاد کرنے چاہیدن ارکان اسلام پانجن اور ارکان ایمان چھیئن اجڑے چھی ارکان ایمان اکڑن ان تومن باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والقدر خیر ہی وشر ہی والباس بعد الموت سب تو پہلا رکن ایمان دا اللہ دے ذات تے ایمان اور نوجہ رکن اللہ تعالی دے فرشتیں تے ایمان نمبر ترائے اللہ دے نبییں رسولیں تے ایمان نمبر چار اللہ دے کتابیں تے ایمان نمبر پانچ اللہ تعالی دی تقدیر تے ایمان راب دے فینسلے تے ایمان وہ فینسلہ چاہے بندے دے حاکیچ اچھا ہے یا برہ ہے اور جڑا چھوہاں بنیادی رکنے بڑا اہم رکنے او گیڑے اوہے کے والباس بعد الموت مرن تو باد دوبارہ اٹھن تے ایمان اے ایمان دی شک ایمانی آتے چھوہے شاملے اے چھوہی شک اور انتہائی ضروری شک اور اگر کوئی بندہ این شک تے ایمان نہیں رکھ دا کےڑی شک یہ آخری مرن تو باد اٹھانا لی والا اندہ اللہ تعالی دے او تے ایمان دا بھی کوئی فیدہ نہیں اندہ اللہ دے نبییں تے ایمان دا بھی کوئی فیدہ نہیں فرشتیں تے ایمان دا بھی کوئی فیدہ نہیں کتابیں تے ایمان دا بھی کوئی فیدہ نہیں اللہ تے ایمان اور باقی جڑے ارکان ایمان ان پانج انہ دے او تے ایمان دا تا فیدہ تیسی جدا بندے دا اے ایمان ہوئے اے عقیدہ ہوئے کہ والباس بعد الموت مرن دے بعد اٹھن برحاکے مرن دے بعد اٹھن تے ایمان رکھنے اے ایمان کیوں ضروری ہے کیونکہ مسلمان بندے کن مسلمان بڑاون واسطے اے ضروری ہے کہ اے ایمان ہوئے کہ مرن دے بعد اٹھنے اگر میرا اے ایمان ہے کہ میں مرن دے بعد اٹھنے صاحب زہرے میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کے ادھرے ساں بھئی میں مرن دے بعد اٹھنے اور حساب نیمنے وال میں قدم پھونک پھونک کے رکھ ساں یہ سیانے آدھران چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے وال میں سوچ سمجھ کے گال کرے ساں پہلے تولو پھر بولو میں پتہ ہے بھئی میں بولن دا بھی حساب نیمنے میں ٹورن دا بھی حساب نیمنے میں اپنی زندگی دا حساب نیمنے میں مرن دے بعد اٹھنے اللہ دے حضور میری پیشی تھی ونی جب اے شیک بندے دے دماغ اچھ آنے اے سوچ جنا بندے وچھ آنے تے وال سمجھو بندے تبدیلی آنے شروع تھی ونی بندہ چوری کے بچھویں دے زیادتی کے بچھویں دے ظلم کے بچھویں دے کیڑی شاہ بچھیں دی آخر ادھا ایمان بچھیں دے ماں باپ دینا فرمانی کے بچھویں دے اندھی کوشش ہونی ہے کہ میں او کم نہ کرا جیڑے کم دے بعد میں کوئی قیامہ تلنی شرمندگی اٹھاونی پھویں کیونکہ میں اللہ دے زامنے پیش تھی ونے اے انتہائی ضروری شیک کہ بندے دا سب تو پہلے اے عقیدہ ہوئے کہ مرن دے بعد اٹھنے مرن دے بعد اللہ دی بار گائچہ حادری نے ہونی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قلو پیش تھی ونے ہر نعمت دا جواب نے ہونی ہے اللہ تعالیٰ نے سادکینے ہر نعمت دے بارے سوال کرنے اِنَّ السَّمَا وَالْبَسَرَا وَالْفُعَادَا کُلُّ اُلَائِكَ کَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ آخ دے بارے کان دے بارے دل دے بارے اللہ نے ہر ہیک دے بارے سوال کرنے قرآن پا کے جتا اللہ نے موت دا ذکر کی تے اُتا اللہ نے موت دی وجہ بھی دا سائی ہے قُلِ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ہون وجہ دا سائیویں نہیں بھی ہے سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ آلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وجہ دا سائیویں نہیں بھی ہے گھیو سستا کیتا ہے بھئی آرہ برباتی کیتیویں نہیں گھیو ہاں جی تھوڑا ہی نوالیم کھول با میں تقریر والا شروع کرنا جی ہے جی مہمان علماء پہنچنا لین الحمدللہ شاہ صاحب تقریبا رولان علی آگئے شیخ ابراہیم بٹی صاحب بھی قریب بزرگیں دی انتظار تک مہتوارن الہم کلام تھی کوشش کرے سا انشاءاللہ جو ہی اسٹیج تے بزرگ آگئے ول میں بات اپنی ختم کرے سا انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالی آج دا سالے مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگائج قبول فرمائے میں عرض اے بٹھا کرنا ہوں کہ ارکان ایمان چھی انکتی 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 بولو بھئی چھی انکتی انہوی چو اہم رکونے ہیں کہ بند دا ایمان ہووے کہ مرن دے بعد اٹھنے مرن دے بعد مرن دے بعد اٹھنا ضروری ہے میں کوئی اکثر دوست آدھان بھی فکر آخرت بیان کر آئے فکر آخرت لو لفظیں دا مجموعہ ہے ایک فکر بھی آخرت لو لفظیں اے لو لفظ رلن تا جملہ بند دے فکر آخرت آخرت کی فکر سمجھائیے کے نہیں لیکن یہ جڑی فکر آخرت ہے اور آخرت دی جڑی فکر ہے اے اول نصیب تھی سی فکر جڑے پہلے آخرت تے یقین آسی پہلے تے اے ہی پتا کہا نہیں آخرت کیا ہونی ہے فکر تو دور دی میں جو کہیں کوئی آخرت دی فکر کی پہلے آخرت کو منینا ہی نہ ہوئے تے وہ فکر مٹی کرے سی پہلے میں کوشش کر رہے نا تو آپ کو اے سمجھے نا جو آخرت کیا ہے آخرت سمجھو پہلے جلے آخرت سمجھ آگئی فکر آپ میں پیدا تھی ویسی ساکھوں آخرت سمجھ کہا نہیں جڑے بندے کو آخرت دی فکر کہا نہیں نا انہی وجہ ہے اے کہ وہ کو آخرت دا پتا کہا نہیں بھی آخرت آ دیکھے کوئی آخرت ایمان ضروری ہے آخرت یقین ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام لوگیں کو دعوت لینے ہیں آپ انہیں خطاب کرنے ہیں کھڑے ہیں تے بندہ ایک مجمع بھی چو کھڑا تھی تے بندہ کھڑا تھی کہ کیا کھڑ لگے اے اللہ دے نبی تُساں جو آدھے ہو تُساں جو آدھے ہو تُساں جو فرمے دے ہو بھئی میاں زندگی چنگی گزارو حساب کتاب دے بندے تُساں جو فرمے دے ہو بھئی حساب کتاب تھی بندے اے اللہ دے نبی اے لہزو حساب کتاب تھی بندے درائی پہو سارے کو جہنم کے عذابِ قبر کے اللہ دی پکڑ کے اللہ دی گرفت کے درائی پہو اے اللہ دے نبی اے دسوان بھلا مجمع دے ویچے حدی چاہتی کھڑے ان جڑی بسیدہ دی آئی گوشت کہنا آئی حدی آئی جڑی گل سڑ چکی آئی حدی چاہ کے آکھنگ اے اللہ دے نبی کی میں بھلا آخرات کی میں جان نمتے کی میں حساب کتاب تے کی میں نمتے دے بارے پہنچ گوچ پہلے اے دسوان بھائی یوہیل عزاب اے جڑی ہڈی ایسا چاہی کھڑے ہیں اے ختم تھی چکیے گال چکیے سڑ چکیے سڑی ہوئی ہڈی کبھلا کون زندہ کرے سی اے گلی ہوئی ہڈی کبھلا کون زندہ کرے سی اے ہڈی زندہ کی میں تھی سی پہلے اے تے دساؤ جواب نے مانتے بات دی بات حساب کتاب نے مانتے بات دی بات اللہ دے حضور پیشی دی بات بات دی بات پہلے اے دسوان بھائی جڑے مردہ تھی گین بار گین اے بھلا کی میں زندہ تھی سن اے جڑی ہڈیے گل گئیے بھوسیدہ ہو گئیے اے بھلا کی میں زندہ ہو سکھ دیئے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر جواب دیتا اللہ پاک نے فرمائے مرے پیغمبر انہ کھڑا سڑے ہوئی جڑے بھرے مجمے دے اندر اتراز پہ کرے اے پہلا نکتہ ہی آخرت دا ایمان ایمانیات دا پہلا نکتہ ہے آخرت دا انکار کفر دی پہلی بات کوئی بندے کرار بڑھنا ہو میں اوکو پہلے آخرت جھٹھلاوے چاہو تو سمجھو کرار ہے پہلی چیز ہے آخرت جے کو آخرت ہے اصل علم بالغیب ہے ایمان بالغیب جے کو آخرت ہے یقین ہے او مسلمان ہے جے کو آخرت ہے یقین کہنی او اللہ دی کیا مننی ہے او قرآن دی کیا مننی ہے او پیغمبر نے دی کیا مننی ہے یہ پہلی بات ہے کئی و دن ہونوی جڑے ازاب خبر دے منکرن آخرت دے منکرن وال عجیب عجیب انہ دے باتا ہے تو سا نمازی کی میں بڑھے سو کہیں کوں اگر اون دا آخرت یقین ہی کہنی تو سا کہیں کوں حق حلال دی روزی کھامن دی تلقین کی میں دے سو اگر اون دا آخرت یقین ہی کہنی یہ پہلی چیز ہے جو ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام یعنی انکار ہے کوئی نہیں کار سکتا چیلنج پہلے نا کوئی کار سکتے تے دے سو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا مرے پیغمبر کل آخر دے ہو انہیں گناس دے ہو کل یوہی ہالذی انشاءہ اول مرہ وہ ہوا بے کل خلقن علیم اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو ڈاس دے ہو اے جڑے بوسیدہ حجیاں چاہ کے تراز ودے کرنن تے تنقیدہ ودے کرنن انکار ودے کرنن انہاں کو ڈاس دے ہو کہ این بوسیدہ حجی کو جڑی چاہتی ودے ہو ایکو اون زات نے زندہ کرنے جڑی ذات نے کو پہلی واری پیدا کی تے انشاءہ اول مرہ جہیں کو پہلی واری پیدا کی تے اون زات نے کو دوبارہ زندہ کرنے پہلی واری پیدا کرنے لی بات رب نے کیوں کی تیے اکل آلے کوئی شارہ کافی ہے جڑی شاہ پہلی مرتبہ بنی جے پہلی دفعہ بنا ون بڑا مشکل ہوں دے لیکن جڑی ولے بڑی ہوئی شاہے ڈھائے ونجے اون کو دوبارہ تعمیر کرنا مشکل نہیں ہوں دا پہلی واری کمرہ بنا ون مشکل ہے ایرہ بنا ون بندے نقشہ بنا ون بندے خدے مارنے بندن خود آئی کرنی بندی ہے پہلی دفعہ فینسلہ کرنا پندے کمرے دا روخ کےڑے پاسے کری جے تے کھڑکیاں کی میں لبی جنتے روشندان کی میں جڑی ولے کمرہ بان ون جے اگر اندھی چةڈ دھائے بنجے تے دوبارہ چھات بنانے مڈ سو کھاؤنے اگر اندھا دروازہ تروٹ بنجے تے دوبارہ دروازہLaughs مڈ سو کھاؤنے اگر اندھی کھڑکی موک گئیے اندھی کھڑکی دوبارہ تعمیر کرنا سو کھاؤنے اگران استر پلسطر تروٹ بنجے اندھا پلسطر دوبارہ بحال کرنا سو کھاؤنے اللہ کریم نے فرمایا انشاء ہاں اول مرہ اول مرہ اول مرہ اول مرہ مائے اللہ نے انسان کو لے بڑھائے جیڑے بلے ایدہ نام و نشان بھی کہنا حل اتا علال انسان ہی نمیدہ دار لمیا کن شئیم مذکورا ایدہ وجود کہنا ایدہ اکھی دا پتہ گائنا ایدہ چہرے دا پتہ گائنا ایدہ جسم دا پتہ گائنا جب میں اللہ کو پہلی واری بنا سکدا تے این تروٹے پھروٹے کو دوبارہ بنا مرتے بھی کادے را وہاں ہوا بے گلے خل کے نا علیم مرہ دے بعد اٹھن برہاک بولو بھائی بھائی اٹھنے کے نہیں اٹھنے میں رو دیکھو آن جنہ اٹھنے ہوئے آنے اے نماز ہے اے روزہ ہے اے حج ہے اے زکھ اے چیزیں کیوں ہیں؟ اٹھنے نہیں نا مطلب ہے غیبت نہ کیتی کرو کیوں بھائی اٹھنے ہوئے حساب دے ہوئے چگلی نہ پاتی کرو کیوں بھائی حساب دے ہوئے اگر یہ حساب کتاب نہ ہوئے آہ اٹھن نہ ہوئے آہ اللہ کریم نے والے سارے مسائل کی امبیان فرمائے ساری کائنات والے کو سمجھایا ہوئے فکر تے بعد دی بات ہے پہلے چیزیں کہ آخرت دے ہوتے عقیدہ ہوئے آخرت دے ایمان ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہی ہو جہاں اٹھن بیان فرمائے جتا اللہ پاک نے آخرت دی بات سمجھائیے ایک قرآن کریم دی آیت کریمہ سنے اللہ پاک نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو یوم ندون کلہ اناس ہم بے ایمان ہم اتھا لفظ یوم دا ذکرے یوم دا منئے کیا مدنی یوم کے مراد کیا مدنی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نے بے مقام تے اعلان فرمائے وَاِے دنیا کائنات والے ہو وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَسِنَا قرآن کریم نے بے مقام تے اللہ نے فرمائے اِذَا سَمَاءُنْ شَقَّتْ وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ رب نے بے مقام تے فرمائے اِذَا سَمَاءُنْ فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ مُرْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجَّرَتْ اللہ نے بے مقام تے فرمائے اِذَا شَمْسُ وَقُوَّرَتْ وَإِذَا النُجُومُ وَقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ وَسُوِئِرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ وَتَّلَتْ رب نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے اِذَا زُلزلتِ الْعَرْضُ زِلَزَالَهَا وَأَخْرَجَتْ الْعَرْضُ اسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِ ذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا اللہ نے بے مقام تے فرمائے یا اَيُوهَنَّا زُدَّقُ رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَتَ السَّاتِ شَيْءُ نَزِيمُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزَهَلُ قُلُّ مُرْضِيَةٍ أَمَّا أَرْضَاتِ وَتَزَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيد کیا مَرْدَنِی بَرْحَاكِ جیڑِ مظلوم تے ظلم زیادہ پیاندہ ہوئے تھانے بھیوں دی نہ سنیجے تھانے دار بھیوں دی نہ سنے بیچارے دی تے بیچارا نہ ہسپتالیں تک پوجھ سکتے نہ تھانے تک بیچارا کج نہیں کر سکتا وہ والی جیندہ ہے پتہ کیوں ایکو سہارا دیتی پہ تے آخرت دا ایمان دیتی پہ یہ احکا تے شای جڑی ایکو بچائی پہ ابھی آپ پہ رٹھا ویسی اللہ آپ پہ اللہ جانا دے ہوندہ اگر ایکو آخرت ایمان نہ ہوندہ ایک کڑنا مرنہ کیا ہویا مظلوم بند دا سہارا آخرت دا ایمان ہر بندے دا اقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھن برہا کے یہ اقیدہ سا کو نمازی بڑھے زی یہ اقیدہ سا کو قرآن پڑھن دے مجبور کرے زی یہ اقیدہ سا کے شراب چڑھوے زی یہ اقیدہ سا کے نسودی کرو بار چڑھوے زی یہ اقیدہ ہے جیڑے بندے دے جلے جلہ رنگے دردہ ہوئے جلہ ہے اقیدہ ہوئے کہ آخرت برہا کے اپنے پیو مادہ دابوہ کرے دے جنہ کی دے کہ آخرت برہا کے اللہ پاپ نے قرآن کریم اجھ فرمائے دنیا کائنات والے والوزن و یوم اذن اللہ حق کیا مطلدی تو اڈے امال دا بزن کرنا حق سملا تسالن یوم اذن ان النائیم کیا مطلدی تو اڈے کے نیمت دے بارے سوال کرنا حق اِنَّ السَّمَا وَالْبَسَرَا وَالْفُعَادَا کُلُ اُلَائِ کَانَا اَنْحُ مَسْعُولَا تو اڈے کینے آنکھ دے بارے پچھنا تو اڈے کے کان دے بارے پچھنا تو اڈے کے دل دے بارے پچھنا اِن حق کی وے کیا مطلدی لگنے اللہ پاک نے بے مقام دے فرمایا جے کیا مطلدی نا لگنا ہوگیا ماشار دا دینا پر پاتھی نا ہوگیا آخرت دا دی کائنا سجنا ہوگیا اللہ ایک رئینا کیا یوم یا فر المر امن آخی وَأُمِّهِ وَأَبِئِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي اگر کیا مطلدی نا لگنا ہوگیا اللہ ایک رئینا کیا لَوْيَفْتَدِي مِنَعْزَابِ يَوْمِ اِزِمْبِ بَنِي وَسَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَفَسِیلَتِهِ اللَّتِي تُوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا سَمْمَيُنْ جِيهِ کَلَّا اِنَّا حَالَوَا نَزَّاةَ الْلِشَّوَا تَدْوُمَنْ عَدْبَرَ وَتَوَاللَّا اللہ کریم نے انہیں سارے ایتیں دے اندر یوں مسئلہ سمجھائے لوگوں مرن دے بعد اٹھنا بھی برحاکے میدانِ معاشر بھی برحاکے تے اللہ دے سامنے حاضری بھی برحاکے اٹھنے کے نہیں اٹھنے میکو یقین ہوئے کہ میں صویرے پیش تھی ونے عدالت جاج دے سامنے یقین ہوئے پتہ ہوئے بھی نوٹس میرے کہ آ چکے صویرے میں پیش تے پیش تھی ونے اندھے بات والا ساں پیش تے پیش تھی ون دی تیاری کرنے سوستی کھنزے کرنے میکو پتہ ہوئے کال میرا پیپا رہے میکو سوستی کھنہ کرے ساں لازم دے ونے بھائی میکو پتہ ہوئے کال میرے فسل دے پانی دا وارا ہے میکو پتہ ہوئے کہ میں کال سفر دے ونے اتنے وجہ میری باس دی ٹکٹے جہاز دی ٹکٹے میکو سوستی کھنہ کرے ساں اپنے سفر دی مکمل تیاری کرے ساں اگر میکو پتہ ہوئے پانی دے وارے دی مکمل تیاری کرے ساں اگر میکو پتہ ہوئے تا پیپر دی میکمل تیاری کرے ساں تے ساریاں چیزیں جب سمجھ گئے ہو تو اے ڈس ہواں جب سا کو پتا ہے کہ ایسا کل اللہ دے سامنے آذر بھی تھی اے بھی پتا ہے کہ اللہ کو حساب ہی دے ہمنے والا سوستی کیڑی شایدی نہ پیپر جس سوستی ہے نہ سفر دی تیاری ہے جس سوستی ہے نہ پانی دے بارے جس سوستی ہے سوستی والا آخر دے بارے اکترابلن ناس حساب ہم وہم فی غفلت مورزون اللہ فرمے دے عجیب بندے ہیں جیوں جیوں انہیں دے حساب نیڑے اے اوہ اوہ غفلت دے نیڑے اے اوہ اوہ سوستی دے نیڑے ہیں حضرات کیامت اللہ نے برہا کے ہو بھائی جان برہا کے کتن کیا گڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جی میں بندہ ماہ دے پیٹ دے باہر ہم دے اوہ بندے والا اللہ دی باہر گائج پیج تھی منے ماہ دے پیٹی چو کیڑی پوزیشن ہے چاہی آسے پہلی پوزیشن ہے جیڑے والے امہ دے پیٹی چو بچہ نکل دے دے پیدا ہوں دے خالیات ودا ہوں دے خالیات آیا ودا ہوں دے خالیات بچے دی پیدا ہے اس تینی وزیوں دی ہے اللہ دے نبی فرمائے بندہ جیڑے والے اللہ دی باہر گائج آیا کھڑا ہوں سی خالیات آیا کھڑا ہوں سی دو جی کیفیت کیا ہے سارے ماہ دے پیڑ دے باہر ہم دے جیڑے ملے ماں دے پیڑ دے باہرم دے ہیں سارے جسم دے کپڑے دے تانتے لباس کہنی ہونہا اللہ دے نبی فرمائے جیڑے ملے دوسا اللہ دی بار گائچہ حاضر تے کھڑے ہو سو سارے جسم دے کپڑے کہنی ہونے سارے جسم دے لباس کہنی ہونہا چودری کیوں نہیں وے امنے کیوں نہیں وے وزیر کیوں نہیں وے نواب کیوں نہیں وے سردار کیوں نہیں وے زمینے پلاتے دکانے دے مالے کیوں نہیں لے اللہ دی بارگائج بغیر لباس دے آئے کھڑے ہو سو تیتری جی وجہے کہ جڑے بلے بچہ ماں دے پیٹ دے باہر آنگے اُدھا خطنہ کائنی چیاؤں یا اُدھا اللہ دی نبی فرمائے بغیر خطنے دے اللہ دی بارگائج پیشتیا گڑا ہو سو خطنے دے بغیر تے کپڑے دے بغیر تے مال دے بولو خالی آتی اے پوزیشن ہو سی اللہ دی بارگائج پہنچن دی والا اللہ پاک نے ساریاں چینا دے سین کہ مرن دے بعد اٹھنا بر حق کے اے قرآن آ دے جڑے بلے اٹھ سی اے آدھا کھڑا ہو سی وَقَالَ لَيْنسَانُ مَالَهَا انسان اکسی کیا ٹھیک ہے میں تو ستا ہویا ہمیں اِنہ مطلب ہے قرآن تج اٹھنے ہی بول سکتا نعوز بلہ حق کے کہ اٹھنے اگر نہ اٹھنا ہوں دا اے ایک رینہ کے امالا ہاں انہ مطلب ہے مرن دے بعد حق کے اللہ پاک نے مزید طریقے دے سمجھایا یہ تری جاسی بار ہے سورت انا سورت البکر ہے آیت نمبر ڈوسو اونیٹ اللہ کریم نے فرمائے میرا پیغمبر اے مکہ دے لوگ جڑے آخرہ دا انکار کریں دے کڑے انہ کو پچھلے دور دی ایک بات سنا انہ کو مسئلہ سمجھا کہ مرن دے بعد اٹھن بر حق کے تے اللہ کی میں اٹھا مر دے کادے رے یا اللہ کیڑی بات تکیڑا کسا تکیڑا با کیا اللہ کریم فرمائے لے اوکل لزیم مررہ علا کریہ دیوں وحیہ خوابیاتن علا اروشہ اللہ کریم نے فرمائے میڈے بندین دے وچو ایک بندہ پیا گزردہ سفر بیا کرنا جیندہ نا حضرت وستی تباہو برباد تھائی بھئی آئیہ یا اللہ وال کیا ہویا اللہ فرمائے دے حضرت اوزیر نبی روک گئے وستی دی اجڑی ہوئی حالات ریٹھینے چھتے دے پالے ٹٹھی ہوئی کیفیت ریٹھینے وستی اجڑی ہوئی دے کے آکھن لگے انا یوہی آزہ اللہ بادہ موتہ اے اللہ میں اوزیر نبی دے سوالیں اجڑی ہوئی وستی کو کی میں زندہ کرے یہ سوال کہنا ہا جو کون زندہ کرے یہ سوال کہنا انا یوہی میں یوہی کہنا یعنی اقرار ہاں بھئی زندہ تتائیں کرنے میں ازہر دا یقینے اتنا داستا کرے سے کی انا کی میں کی میں تھوڑا جہاں طریقہ سمجھا جا کی میں اے اجڑی ہوئی وستی کو کی میں آباد کرے سے اے پروردگار کی میں زندہ کرے سے اللہ کریم نے قرآن کریم لے اندر والجواب لیتا ذرا جواب تے غور کر سوالے اللہ ہی وستی کو کی میں آباد کرے سے اللہ نے جواب کیا لیتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَامَ لگ دے تھک کے بیٹھے فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَامَ جواب اچھا اللہ نے موت دے دیتی حضرت عزیر نبی کو سو سال سوالے ہی وستی کی میں آباد کرے سے پچھانا لگو اللہ نے موت دے دیتی پچھانا لگنا بعض جوابات پریکٹیکلی سمجھن دن تھیوری سمجھنی اندی جتنا مردی رٹے لاؤ کیا خیال ہے بعض جوابات لیگ کے سمجھن دن لیگ کے جے تک بنجنال نا گزرے ہو تک سمجھن بولو جو میں ایک بندہ اعتراض بیا کریا کہ اللہ سے یہاں تو ہی عجیب بھئی آمب دا کجرہ دراختے نکڑی جی امبلی لا کڑائی تے ہندوانے دی والہ پتھ لیے تے اجرہ ڈھائی کلو دا ہندوانہ لا سے عجیب بھئی آمب دے دراختے ہندوانہ بھب دا ہا ہندوانے علی والہ راز بیٹھا کریں دے گھلیے ہوا تے ترٹیے امبلی تے ودیے ٹیٹن بے کوپرہ لی لگیے نا جڑے بے لیا کہ دی واوے اللہ سے یہاں مانگیاں بھئی وہ پریکٹیکل تھے مانگیاں تے دے فینس لے جی حکمتے جی آج اتا ہندوانہ ہو دا میڈا مگر بار ہو گیا اتا آمب دی لائی تے دے ہار فینس لے جی حکمت بار چیزا اکل نال پریکٹیکل ہی سمجھے جی اللہ پاک نے موت دے دی کتی سال بھولے دیں گے بھئی اجام میں تتوارے وصیب مہمانیں یا تتواری حالات ریٹی وقت گلہ تھی پورے مدفر گردہ ذرا زوق نال بہوت شوق نال بہوت کتی سال موت دے دی اللہ پاک نے ہی نہیں آچا میں ازائر نبی کنی اندر دیتیم نوم دا لفظ ذکر نہیں اللہ نے ہی نہیں فرمایا فَأَنَعْمَهُ اللَّهَ بلکہ اللہ نے واضح لفظیں اچھ بات کی تھی فَأَمَاتَهُ اللَّهَ اللہ نے حضرتِ حضیر کو موت دے دی موت کا مطلب موت ہی ہے موت آگئی حضیر علیہ السلام اُتھائیں کتی عرصہ بھولو بھولو سو سال اللہ فرمید سمم بازا حضرتِ حضیر کو اٹھایا حضیر علیہ اٹھایا اٹھا کر کے سم بچا پہلے ایڈ سا کم لبستا چوکار سا اٹھا رہی ہیں حضرتِ حضیر علیہ السلام لبستو یو من او باد یوم لگ دا ہی میں جو میں ہیک دیمار ریا ہوا یا دیمار دا کچھ حصہ ریا ہوا حضرتِ حضیر کو اللہ نے فرمایا بل لبستا میں آتا آم اتا ہیک دیمار تے اتے دیمار دی بات نہیں تے کوئی تا سجھیں ہوئیں تر ریہیں ہوئیں سو سال دار سا گزر گئے اچھا اللہ سہیاں میں گھو کی میں پتہ لگ زیر اللہ فرمے دے اے دسا کیڑی شہ تے ہاں میں یا اللہ میں سواری تے ہاں میں اللہ فرمے دے والا دیکھ اپنی سواری دو ونظر الہی مارے کا اپنی سواری دیکھ والے نجالا کا آیت اللہ ناز اصا تری سواری کو لوگاں نشانی تے دلیل بنے سوں اصا تری سواری دے ذریعے تیرے سوال تا جواب لیونے سے اصا تری سواری دے ذریعے لوگ ایک آخرہ تا عقیدہ سب جامنے سے جرا اپنی سواری تے نظر مار اللہ پاک نے سواری اے منٹیں سکیمتیں تے اندر کیفہ ننشے زوہا سمنق زوہا لہمہ گوشت چڑ گئے سواری بن گئیے سواری دا اینے حشر تھیا پیاہا جی میں اجڑی ہوئی وستی دا حشرہ جی میں وستی دی شکل اونے سواری دی شکل جی میں وستی دا منظر اونے سواری دا منظر جی میں وستی دی حالت اونے سواری دی حالت اللہ نے فرمائے دیکھ اپنی سواری دو حضرت اوزہر دیتے بیٹھین اللہ نے تیر نہیں لئی سواری بن کے اگو آگئیے اللہ فرمائے دے اساں جی میں تیری اجڑی ہوئی سواری کو بڑا منتے کاتے رہے ہیں اساں ہی نے مرندے بعد بندے کو بھی اٹھا منتے کاتے رہے ہیں نعرہ تکبیر آواز دے نعرہ تکبیر کیا کو اللہ اکباد مانا سمجھ دے اوپادا اچھی آواز نعرہ تکبیر عقیدہ آل حدیث مسرہ کے آدھر حدیث حضرت مولا رکھاری یاسد حیدر صاحب جزاک اللہ خیر ہاں بھئی اٹھنے کے نہیں اٹھنے اینسہ ہی کوئی مرندے بعد اٹھنے کے نہیں یہ رہے دیکھو جب اٹھنے کپنے بغیر اٹھنے ہاتھ خالی حسن اٹھنے ہی میں یہ کہنا والاہ کڑکیڑی شایدی والکیڑی بنی آتے نمار چھوڑے دے جب اٹھنے اللہ دی باہر گھا ہے والاہ کڑکیڑی بنی آتے حسن کرنے ناز کڑکیڑی شایدے والاہ سودی کرو بار کڑکیڑی شایدے جب اللہ دی باہر گھا جی صاحب نے ہم نے والاہ شرک کڑکیڑی شایدہ والاہ نبی دے طریقے چھوڑن دی وجہ کیا ہے اے جی میں تیری سواری بحال کیتی سے میرا پیغمبر ازہر اور سائی میں والے وستی کوئی بحال کرے کہش بیوی نال ہاوی جی اللہ سے یہاں روٹی پانی نال آئی اچھا دیکھ فنزر الہ تام کا و شراب کا لمیت سنہ یہ دیکھ یہ روٹی پانی سو سال دے بعد روٹی پہی کھل دیئے اتھلی پہی کھل دیئے کندوری پہی کھل دیئے حضرت ازہر نے روٹی کھل دیئے اللہ دا پران گوائی نے دے لمیت سنہ ناشتہ ایمیل آتا جی میں تازہ فرش اللہ تھا ہوئے تے عرصہ کتی گدریا پیا بولے نہیں لیا یہاں عرصہ کتی گدریا پیا ناشتہ فرش تے گدہ دا حال دے کھن دا کھن آئی اللہ نے خچر تے گدہ کومنٹج بنا دیتے ناشتہ فرش اللہ تھے اللہ اے سمجھ نہیں ہے علاج کا خچر تے حالوں بے حال بڑیا پیا تے ناشتہ فرش اللہ تھا اللہ انہی وجہ کیا ہے اللہ باک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتا سمجھایا ناشتہ سو سال دے عرصہ دے بعد بھی تازہ لاتا ہوئے تے خچر دی حالت خراب آئیں اللہ سمجھا وان چاہدے مرن دے بعد میڈی مرنی میں جہن دی حالت خچر علی کران مرن دے بعد میڈی مرنی میں جہن دی حالت ناشتے علی کران کو جیو جینیو سن جنہیں مرن دے بعد گل میں سن جنہیں خچر تے را گل گیا ہساں انہیں کو بھی دوبارہ کھڑا کرن دے کا دے رہیں تے مرن دے بعد کو جیو جینیو سن جنہیں دی حالت ناشتے علی کرو سی ہینے لاتے ہو سن جنہیں تازے فرش لاتے ہون اللہ فرمے دے میڈا کامے میں جیڑی حالت مناو عذاب بھی کبردہ حق کے سواب بھی کبردہ حق کے جزا بھی کبردی حق کے ناشتے علی حالت بھی بند سکتیے ناشتے علی حالت بھی بند سکتیے تے گڑا علی بولو اور تُو سامسو مولی صاحب کیا پتہ مرن تو بعد کون ناشتے علی کار تھیں دے تے کون گڑا علی کار تو آپ تو شاید پتہ لگ گیا ہوئے یا نہ لگا ہوئے میں کوئی سمجھا گئی جیندی زندگی گڑا علی ہے اُدھا حشر بھی گڑا علی تے جیندی زندگی ناشتے علی ہے جاندے ہو ناشتے علی زندگی ناشتہ کئی بے کو فیدہ دیں دے یا آپ کو ناشتہ کئی بے دی بوکھ مرن دے یا نہیں مرن دے بلیں دے نہیں بیا کوئی ناشتہ کئی بے دا تمان پورا کرن دے یا نہیں جیڑا بندہ کئی بے دی خاطر جیندہ ودے جی میں ناشتہ بے دی خاطر ہاں تے اللہ اوندی آخرت بھی ناشتہ علی کار کر دے سی فی جیڑا گھڑا اللہ ہاتھ کی تھی ہو دے گھڑا اللہ زید کی تھی ہو دے اون دا حشروں میں تھی تھی مرن دے بعد اٹھن برحق اور صورت اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا اللہ پاک فرمے دے ہو دنیا کائنات والے ہو آخرت برحق کہ احمد عدیم برحق نفس و نفسی دا اللہ مومن اللہ پاک اپنے آرشتے مستوی اومن اللہ نے مل سوالات کرنے اللہ نے مل پوچھ بچھ کرنی ہے اللہ نے تیرے ملے کے پوچھنے زندگی دے بارے جوانی دے بارے ہر ایک شاہ دے بارے اللہ نے سوال کرنے پہلی بات ارز کی تھی ام آخرت یقین رکھنا چاہی دے دو جی بات اے کی تھی ام آخرت آمن برحق کے اندر دلائل ارز کی تھی تری جی بات اے جو آخرت آسی کیوں میدان کی آمد لگسی کیوں اللہ پاک نے فرمایا فائیو نبیو کم بیمان کن تم تاملون میں اللہ نے آخرتی مستلامنی اتاکہ توا کتوا دی ہر کی تھی کرنی دا ایسا آخری منہ بوئے ایک بکری ہے ای کیٹی تب ہی بکری ہے ای سینگ علی سینگ علی بکری نے کیٹی بکری کو سینگ ماری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کیٹی بکری کو سینگ دے زی اللہ پاک حساب پورے کرے زی مالک یوم الدین او کیا مددین مالک اللہ نے حساب کرنے جیڑے بندے جے کچھ میں ستایا اللہ نے کیا مطلی تور کے حساب گرنے پہلا سوال اول ما یوحا سبو بے لابدو یوم القیامت السلات پہلا سوال نماز دے بارے ولکیڑے سوالن ان عمر ہی فی ماں افنا و ان شباب ہی فی ماں ابلہ و ان مال ہی من این اکتسبہ ہوں و من این انفقدہ ہوں و ان علم ہی مازا اللہ نے زندگی دے بارے پوچھنے اللہ نے جوانی دے بارے پوچھنے اللہ نے مال دے بارے پوچھنے کی تو کمایا وی کہ کتہ خرج کتہ وی اللہ نے علم دے بارے پوچھنے کتہ عمل کتہ وی ساری زندگی دے ہی صاحب دے منا پوچھنے نبی سی فرمائے صحابہ آخرت دے کتنا فکر کرنے ہو آخر لگن سائیں اصلا ہیک نماز پڑھوں سا کو پتا نہیں ہونا اصلا لوجی پڑھ سکنے ہیں آپ نے فرما یہ تا کوئی فکر نہیں یہ تا کوئی فکر نہیں اللہ نے نبی کین یہ فکر کی میں ہوئے آپ نے فرما ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا پیغمبر میں میڈی کیفیتے ہیں میں اگر نماز پڑھ دا بیٹھا ہوں میں کہیں پاسے سلام پھیراں سجے پاسے جب میں کو پتا نہیں ہونا میں کب پاسے پھیر سکنا یا پہلے موت آگے سا کو فکر ہی کہنی نہ موت دی فکر ہے نہ آخرت دی فکر ہے حضرات سا کو آخرت دی فکر کرنی چاہیے اگر وہ باہر رمضان قریب ہے زندگی دا کوئی پتا کہے نہیں آخرت دی فکر کرو تیاری کرو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہا فرمایا کہکو تُسا سیانہ بندہ سمجھ دے ہو اکیس کونے دنہ کونے سیانہ کونے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی تُسا ہی لسا ہو کون سیانہ ہے آپ نے فرمایا جائیں دے کہ زمینے پیسہے پلاٹے مکانے اوہ سیانہ نہیں دناتے سیانہ ہو ہے جیڑا آپ نے مرن کو یاد کی تیرا ہوئے مرن دے بعد تیاری کرے آپ نے پھٹے تے لیٹن دی آپ نے غسل دی آپ نے کفن دی تے آپ نے کبر دی تیاری کرے جیڑا آپ نے آخرت دی فکر کرے اوہ بندہ سیانہ ہے سیانے بنو آپ نے آخرت دی فکر کرو آخرت برحاک کے تیاری کرو خوب نیکی کر کے اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر نمازہ پڑھ کے عبادت کر کے جیڑے والے بندہ نیکی کرے عبادتہ کرے اللہ پاک والو کو آخرت دی فکر بھی نصیب کرنے دے عجدہ پروغرام مرکزی جمعیت اہلِ حدیث مظفرگردے سیرے احتمام منقعت کی تاوینا پہ اہلِ حدیث یود فورس اللہ مظفرگرد اور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث مل جل کے ماشاءاللہ انہیں محنت کی تیئے تُساں حباب کو دعوت لیتی نے تشریف کہنا یوں انہیں دعوت کی تیئے خیرات دا پروغرام علماء کو مدعو کی تیئے اللہ رب کائنات کے دعائے اللہ اثاری جماعت دیں نظم کو مضبوط کرے اللہ تعالیٰ سارے دوستان زدگی اج برکت پاوے جنہاں لوگاں نے پروغرام کی تے جنہاں نے تعامن کی تے جنہاں نے محنت کی تیئے اللہ تعالیٰ سارے دی محنت تعامن کو قبول فرماوے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین